پوروی لڈاک میں لیسی پر بیتی رات فائرنگ کی گھٹنا سامنے آنے کے بعد بھارت چین کے بیچ حالات تناپون ہو گئے ہیں بھارتیہ ودیش منتری اس جیشنکر نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں دس ستمبر کو چین کے ودیش منتری وانگی کے ساتھ موسکو میں سمبھاوت وارتہ سے ٹھیک پہلے جیشنکر نے کل ہی کہا تھا کہ چین کے ساتھ سیما پر بنی ستھیتی کو پڑوسی دیش کے ساتھ سمگر رشتوں کے ستھیتی سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا انہوں نے پوروی لڈاک کے حالات کو بہت گمبیر قرار دیا اور کہا کہ ایسے حالات میں دونوں پکشوں کے بیچ راجنیتک سطر پر بہت گہن وچار ومرش کی ضرورت ہے دورسل سوموا دیر رات پنگانگ سو جھیل پر واسطوک نیانترن رکھا یعنی الیسی کے پاس بھارت اور چین کے سینکوں میں گولی باری کی گھٹنا سامنے آئی ہے اس کے بعد سے دونوں دیشوں کے بیچ آروپ پرتیاروب کا دور شروع ہو گیا ہے چین کی سرکاری میڈیا گلوبل ٹائمز نے بھارتی ایس سینکوں پر پنگانگ سو کے دکشنی کنارے پر فائرنگ کرنے کا آروپ لگایا ہے لیکن چین کے دعووں کو بھارتی ایس سینہ نے خارج کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی ایس سینکوں نے نہ تو الیسی کا اولنگھن کیا ہے نہ ہی کوئی فائرنگ کی ہے بھارتی ایس سینہ کے مطابق پیپلز لیبریشن آمی یعنی پی ایل ای کے جوان سات ستمبر کی رات سب سے پہلے ایک بھارتی ایس سینکوں پوسٹ کے قریب پہنچے تھے جسے بھارتی ایس سینکوں نے روک دیا تھا اس کے بعد چینی سینکوں نے کئی راؤنڈ فائر کیے پی ایل ای کے اکسانے پر بھارتی ایس سینکوں کی طرف سے بھی ہوا میں گولیاں چلائی گئیں حالانکہ چینی رکشہ منترالے نے بھی کچھ اسی طرح کا بیان جاری کیا ہے چینی پیپلز لیبریشن آمی کے ویسٹن تھییٹر کمان کے پروکتہ کرنل جھانگ شویلی کی اور سے ایل ایسی پر تازہ حالات کو لے کر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی ایس سینکوں کی اور سے کتھت اکساوے کی کار روائی کی گئی اس کے بعد چینی سینکوں نے بھی جوابی کار روائی کی چینی میڈیا کے پروکتہ نے یہ بھی آروپ لگایا کہ جب چینی سینہ کی پیٹرولنگ پارٹی بھارتی جوانوں سے بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھی تو انہوں نے جواب میں وارننگ شوٹ فائر کیے اب فائرنگ پہلے چین کی طرف سے ہوئی یا بھارت کی طرف سے لیکن خاص اور گمبیر بات یہ ہے کہ انیس سو پچھتر کے بعد ایل ایسی پر بھارت اور چینی سینکوں کے بیچ فائرنگ کی اس طرح کی گھٹنا پہلی بار ہوئی ہے اور شاید اس کا اندازہ بھارتیہ ویدیش منتری ایس چیت شکر کو رہا ہوگا تب ہی انہوں نے اس کھٹنا سے کچھ گھنٹے پہلے ہی کہا تھا ایل ایسی پر حالات بہت کمبھیر ہیں ستہ ویمرش بیرو کی ریپورٹ